اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں چپٹر ٹویل کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول کا لیکچر سیونٹین اینڈ دہ لاؤس لیکچر آف دس چپٹر ٹھیک ہے دس آرڈرز آف نرویس سسٹم لاس لیکچر میں آپ کو میں پڑھا چکے اس چپٹر کے ادھر ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھیں ہیں ہم نے کیمیکل کوارڈینیشن اور نرویس کوارڈینیشن دونوں کو ڈیٹیل میں ڈسکرس کیا ہے ٹھیک ہے تو اب باری آتی ہے کہ ہم اس کے ڈیس آرڈرز کو ڈسکرس کریں یہاں پر دو ڈیس آرڈرز کا ذکر کیا گیا ہے اپلیپسی اور پیرالائیسز اپلیپسی کہتے ہیں مرگی کو اور پیرالائیسز فالج اپلیپسی فٹس اور مرگی یہ کیسی بیماری ہے جس میں اچانک سے اور تیزی سے جو ہے وہ نرویمپلسز ڈسچارج ہوتی ہیں برین سے جس کی وجہ سے دورے پڑتے ہیں مطلب آپ نے دیکھا کہ مرگی کے اکثر جو مریض ہوتے ہیں وہ ان کی باڈی جس طرح سے رییکٹ کرتی ہے ان کو جھٹکے لگتے ہیں اور جس طرح سے بھی ان کی باڈی ہوتی ہے وہ دورے ہوتے ہیں تو وہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب اچانک سے اور تیزی سے نرویمپلسز کیا ہوتی ہیں ڈسچارج ہوتی ہیں تب یہ کنڈیشن ہوتی ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں پیشنٹ ایکسپیرینس اور آرڈ فیلنگ مریض کو جو ہے وہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے اس کی باڈی جو ہے وہ شیک ہوتی ہے موف کرتی ہے مطلب کہ جھٹکے کھاتی ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوش و حواس کھو دیتا ہے اس کی باڈی جو ہے وہ سخت اور اکڑ جاتی ہے اور ہاتھ مر جاتے ہیں اور کبھی کبھار اپنی زبان کو وہ کٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے سمٹمز ہیں اس کے کازز کیا ہیں جنیٹک ریزنس ٹھیک ہے جینز کی وجہ سے بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جین میں اگر خدا نہ خاصلہ کوئی مسئلہ ہے ڈس آرڈر آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ نرویمپلسز اس طرح سے تیزی سے ریلیز ہو یا پھر سیویر ہیڈ انجریز یا پھر برین میں اس اور ہیڈ کے اندر جو ہے وہ کوئی اس قسم کا زخم ہوگا ہے جس کی وجہ سے اس کا کام جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا ہے اور وہ نرویمپلسز کو تیزی سے ڈسٹارج کرے گا یا پھر برین انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے انٹی ایپلیپٹک ڈرگز ان کے جو دورے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے انٹی ایپلیپٹک ڈرگز دی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا مکمل اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے بس اس کے جو فٹس ہیں مرگی کے جو دورے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں آپ کی بک میں بتایا ہوا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی کے ساتھ مرگی کا کوئی پیشنٹ ہے اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کس طرح سے ریاکٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھا ہے اس کے موں میں کوئی چیز اس وقت نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا اس کے دورے کا جو وقت ہے اس کو آپ نے نوٹ رکھنا ہے کہ کتنے دیر تک وہ اس کنڈیشن میں رہتا ہے اور اس کی مدد تک کرنی چاہیے جب کیا ہو جانے چاہیے دورے ختم ہو جانے چاہیے پھر جب وہ بالکل اپنی نارمل کنڈیشن میں آجے تو اس کے سر کے نیچے کوئی کشن یا تک کیا وغیرہ رکھ دیں اس کے جو کپڑے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے لوس کر دیں اور پیشن کو کیا ہے کروٹ دے کے لٹا دیں تو یہ ساری آپ لیکن تب کر سکتے ہیں جب وہ دورے سے باہر آ جائیں مطلب جو ملگی کا دورہ ختم ہو جائے لیکن دورے کے دوران آپ اس کو ٹچ نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ اس کو ٹچ کریں گے تو اس کی مزید حالت خراب ہو سکتے ہیں تو اس وقت اس کو آپ اپنے حال پر چھوڑ دیں جب بلکل وہ نارمل ہو جائے تو پھر آپ اس کی جوہینہ مدد کر سکتی ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس پیرالائسس فالج یہ بیماری تب ہوتی ہے جب بلڈ ویسل ہیں یہ اس کی ڈیزیز ہے تو یہ تب ہوتی ہے جب کوئی بلڈ کلوڈ بلڈ کلوڈ ہم کہیں گے کہ خون کا جوہینہ ایک جگہ پر جم جانا اکٹھا ہونا اور وہاں پر جوہینہ جم جانا اس کو بلڈ کلوڈ بولیں گے ٹھیک ہے وہ بلڈ کلوڈ جو ہے وہ کسی بھی بلڈ ویسل کے اندر جب چپک جاتا ہے برین کی کسی بھی بلڈ ویسل میں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیرالائسس ہو سکتا ہے مطلب وہ برین کی جس حصے میں چپکے گا تو وہاں پر ظاہری سی بات ہے کہ بلڈ سرکولیشن نہیں ہوگی تو جس کی وجہ سے وہ جس پارٹ کو ایفیکٹ کرے گا برین کے ہمارے باڈی کا بھی وہی پارٹ جو ہے اس سے ایفیکٹڈ ہو سکتا ہے اب یہ بلڈ کلوڈ بنتا کیسی ہے یہ بلڈ کلوڈ ایسے بنتا ہے کہ کبھی کبار جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے برین کی جو بلڈ ویسلز ہوں گی وہ ٹوٹ جاتی ہیں یہ پھٹ پھٹتی ہیں یہ ٹوٹ جاتی ہیں جن کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے برین کے پارٹ میں باہر آ جاتا ہے تو وہ وہی پر جہاں پر نکلتا ہے تو کبھی کبار تو یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے ڈائیلیٹس ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہی پر کلوڈ بن جاتا ہے وہی پر اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا برین کے کسی بھی پارٹ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیمیج کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ایفیکٹ آپ کی باڈی پر ہوگا یہ ڈیمیج میں بھی ٹیمپوری اور پرمنٹ ٹھیک ہے یہ ڈیمیج ٹیمپوری بھی ہو سکتا ہے پرمنٹ اگر بہت کم اماؤنٹ میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ ٹیمپوری ہے اور اس کو فوراں اگر کنٹرول کر لیا جائے تو وہ کلوڈ جو ہے میڈیسن دے کر اس کلوڈ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ اس کلوڈ کو دوبار ڈائیلیٹ کر دیا جائے وہ کلوڈ ختم ہو جائے گا تو آلریڈی وہاں سے مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا لیکن اگر یہ بہت ہی سیریس قسم کا ڈیمیج ہو تو پھر یہ بیماری پرمنٹ بھی ہو سکتی ہے ایسا ریزلل دا پارٹ آف دا بارڈی کنٹرول بائی دا افیکٹیڈ پارٹ آف دا برین سٹاپ فنکشننگ ٹھیک ہے وہی بات ہے میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ اس طرح سے کیا ہوگا کہ جس برین کی پارٹ میں یہ کام ہو رہا ہے اور وہ پارٹ ہماری بارڈی کے جس بھی پارٹ کو کنٹرول کر رہا ہے تو وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی جیسے کہ خدا نہ خاصتہ برین کا ایسا حصہ ہے جو ہمارے لیفٹ آرم یا لیفٹ سائیڈ کو کنٹرول کر رہا ہے تو پھر ہماری لیفٹ سائیڈ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ سکتی ہے اگر وہ ہماری ٹانگوں کو کنٹرول کر رہا ہے تو ہماری ٹانگوں پر افیکٹ پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے افیکٹس کیا ہوں گے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ پوری بارڈی کام نہیں کرتی لیکن کچھ کیسز میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ٹانگوں کی یا بازوں کی جو مومنٹ ہے نا وہ پراپرلی نہیں ہو پاتی ہے جس بھی پارٹ کو یہ افیکٹ کرے گی تو وہ پارٹ پراپرلی موم نہیں کر پائے گا اور اگر خدا نہ خاصتہ ڈیمیج بہت زیادہ سی ویر ہے تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری بارڈی جو ہے وہ پیرالائز ہو جائے اور وہ موم نہ کر سکے اس کی ٹریٹمنٹ ہے فیزیو تھیرپی ٹھیک ہے فیزیو تھیرپی جو ہے ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جس کے اندر مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے جو ہے اس پارٹ کو جو ہے نا دوبارہ سے موم ویبل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ٹھیک ہے موبیلٹی ایڈ سچ ایز ویل چیئر اینڈ اور تھوسز مختلف قسم سے جو ہے نا اس میں موبیلٹی لائے جا سکتی جیسے کہ پیرالائز کی جو پیشنٹ ہے ان کو ویل چیئر بھی ریکمینڈ کر دی جاتی ہے تاکہ تھوڑے بہت مومنٹ کے وہ ایبل ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے اور آرثوسز جو ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے ٹانگ کو کور کرنے کے لیے بلیک کلر کے جو ہیں وہ بینڈز وغیرہ لگا دی جاتے ہیں سہارا دیا جاتے ہیں اکثر یہ صرف مطلب ٹانگوں کے ساتھ نہیں یہ کمر کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جن کی پارڈی جو ہے نا اس سائٹ سے موب نہیں کر پاتی تو اس طرح کے ایڈیشنل جو ہے نا ایسیسریز ان کو لگا دی جاتی ہیں تاکہ وہ پارڈ جو ہے وہ پراپرلی موف کر سکیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے نروس سسٹم کے ڈیسارڈرز کو ڈسکس کیا ہے اس میں سے ایک تھا اپلیپسی اور سیکنڈ تھا پیرالائزس ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے چپٹر کا ڈ ہوتا ہے اس چپٹر کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے ہمارا چپٹر تھا کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول ٹھیک ہے کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول میں ہم نے کیمیکل کوارڈینیشن پڑھی جس میں ہم نے ہارمونز وغیرہ کو ڈسکس کیا انڈوکرائن گلانٹس کو ڈسکس کیا نروس کوارڈینیشن پڑھی جس کے اندر ہم نے سینٹر نروس سسٹم پیریفرال نروس سسٹم برین نیوران ان سب کو ڈسکس کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ریسپٹرز ڈسکس کیا ہے ہم نے آئی کا سٹیکچر ایئر کا سٹیکچر بھی ڈسکس کیا ہے ریفلیکس سیکشن ڈسکس کیا ہے تو آئی ہوپ آپ کو اس چپٹر کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی اوکے تھینکیو